شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ السلام علیکم ناظرین مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے اپنا پروگرام یعنی لاہور پوچھتا ہے ناظرین آج لاہور پوچھتا ہے کہ ہم نے اپنی چوہترمی سال گرائش وطر عزیز کی منع لی ہم نے آزادی کا جشن بھی منا لیا ہم نے سڑکوں پر نکل کر پوری دنیا کو اپنی خب الوطنی کا اظہار کر دیا چھوٹے بچے خواتین جوان بزرگ تمام اپنے تائیں اس جشن آزادی کو بہترین انداز میں منا رہے تھے تمام لوگ کوشش کر رہے تھے کہ وطر عزیز کے ساتھ اپنی محبت اپنی عقیدت اپنی قلفت کا پیغام بہترین انداز میں پوری دنیا تک پہنچ جائیں جب ہم یہ تمام چیزیں کر رہے تھے تو چوہتر سالہ تاریخ جو کہ ہماری ایک جانب آزادی کی ہے وہیں پندرہ اگست جو ہمارے دشمن کا یوم آزادی ہے چونکہ یوم آزادی چودہ اگست مناتا ہے پاکستان برطانوی سامراج سے آزادی کا اور پندرہ اگست ہمارا دشمن مناتا ہے برطانوی سامراج سے آزادی کا تو آج ٹیم لاہور پوچھتا ہے کہ نکلنے کا بنیادی مقصد کیا ہے آج ہم وطن عزیز کے اس خوبصورت شہر لاہور کی سڑکوں کا رکھ کریں گے اور آج ہم سمجھنے دیکھنے اور بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہم در حقیقت وطن عزیز کے محبوب پرچم کی عزت اور اکرام کا کتنا خیال رکھتے ہیں گزشتہ روز کے شو میں ٹیم لاہور پوچھتا ہے نے اپنے تائی اس آواز کو بلند کرنے کی کوشش کی جو وطن عزیز کی تاریخ میں میں بہت امانداری کے ساتھ یہ بات کروں وطن عزیز کی تاریخ میں کبھی ٹیلی ویجن سکرین پر اس کا احتمام نہیں کیا گیا اللہ کا شکر ہے ٹیم لاہور پوچھتا ہے نہیں یہ عظیم مقصد اللہ تعالی نے یہ ہمارے ذمہ لگایا اور ہم نے کوشش کی جس طرح ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں آج ہم شارعوں پر نکلیں گے اور اس جشن کو بنانے کے بعد اس عظیم پرچم جس کو ہم لہراتے پھرے جس کو اپنے سینوں سے ہم نے لگائے رکھا اس پرچم کی بے توکیری کس حد تک ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں گے اس محبوب پرچم کو سمیٹے اس کے حق کے مطابق سمیٹے اور دست بستہ درخواست کرنا چاہیں گے تمام لوگوں سے کہ آج کا دن کل کا دن پرسوں کا دن یعنی اگست کے آنے والے تمام ایام پورا سال اگر کہیں وطن عزیز کا سبس حلالی پرچم آپ کو زمین پر پڑا نظر آئے تو اس کو اپنے دل سے لگا لیں یا آپ کا اکرام ہے یا آپ کی امنگوں کا امین ہے یا امین ہے آپ کی محبتوں کا علفتوں کا یا آپ کی آزادی کا علم بردار ہے اس کا تحفظ ضرور کیجئے گا پوری علاقے میں جس جگہ ہم موجود ہیں بنیادی طور پر یہ لاہور کا قدیمی علاقہ ہے آپ میرے جانب دیکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ پر خوابے بہت مشہور ہے لاہور یہ خوابے سٹارٹ ہو گئے یعنی ایکٹیویٹی آف لائف روٹین پر آنا شروع ہو گئی ہے لیکن پرچم کے کیا حالات ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بدقسمتی ہے انفورچنیٹلی یہ وطن عزیز کا سبز ہلالی پرچم ہے یہ وہ پرچم ہے جس کے تقدس کے لیے میں آپ مر مٹنا چاہتے ہیں انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی بدقسمتی کے ساتھ چودہ اگست کے بعد پندرہ اگست کا دن تکلیف میں گزرتا ہے وجہ کے پندرہ اگست سولہ اگست سترہ اگست یہ دیکھئے بسم اللہ تحریر ہے آئے لف پاکستان اگر ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کو ایسے نہیں پھیکنا چاہیے یہ وہ جھنڈیاں ہیں جن کے حوالے سے ہم روتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ پاکستان کی کیا پرچم نہیں ہے تو خدا را اس کو تذہیق سے بچایا جائے اللہ آپ سے راضی ہو چاچے اللہ آپ سے راضی ہو ایک اور پرچم جی زمین بوسے بدقسمتی کے ساتھ سمیٹ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک کاؤز بنایا جائے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سٹال تھا نمائیہ طور پر دیکھا جا سکتے ہیں جہاں پر پینٹس پڑے میں یہاں مختلف چیزیں پڑی ہیں جو بچوں کے لیے استعمال کی گئی اور انہی کے درمیان یہ سبز ہلالی پرچم کا نمونہ جو کہ چودہ ایگست منانے کے لیے جس کا احتمام کیا گیا تھا یہاں پر زمین بوس ہے یہ ایک اور لڑی ہے پرچم ہے قومی پرچم وطن عزیز سبز سلالی پرچم ہے عظیم قوم کی امنگو کا امین ہے یہ پرچم لیکن بدقسمتی کے ساتھ زمین بوس ہے میں دست بستہ درخواست کروں گا کہ اس کو ہر علاقے میں ایک تحریک کے طور پر لے کر چلنا چاہیے تاکہ اس پرچم کے تقدس کا احتمام کیا جا سکے ایک اور پرچم یہ وہ جھنڈی ہے جو بچوں کے لیے بنیادی طور پر بنائی جاتی ہیں کہ بچے اپنے سبز ہلالی پرچم کے ساتھ مانوس ہو سکیں اسلام علیکم دین مان ختم ہو گئی اللہ پناہ تا فرمائے ابھی ان کو سمیٹنا چاہیے نا یہ سمیٹ رہا تھا آپ نے میں نے دیکھ میں نے ٹھایا میں نے کہا میرے وطن کا یہ نشان کوئی پیغام دینا چاہیے میں یہی عمران خان کو چھوڑ دیں پاکستانیوں سے بات کریں میں پاکستانی یہ کہنے چاہتا ہوں اللہ اللہ مولا اسے دے مولا ان کا ہر چیز بھی ہم اپنے پرچم کو بھی اپنے پرچم کو خیال کریں لیکن یہیں کہیں پڑا ہوئے آپ تھا کے کہیں سیار میں رکھ دیں یہ مارے ہوا انتظامیہ سے عدالتی حکامات اور آئین پاکستان جو جو حکم دیتا ہے اس پر ضرور عمل کروایا جائے وجہ کہ یہ کرائیم ہے اب نہ جانے کون کون سی گندگی اور غلازت یہاں پر موجود ہے ہمیں کوئی شخص ہاتھ نہیں مارنا چاہے گا لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اگر یہاں پر تقدس کے پامال ہونے کو رکنا اس سے زیادہ بڑی کاؤز ہے اور ہمیں بحیثیت معاشرہ بحیثیت قوم بلکہ میں کہنا چاہوں گا تمام نوجوانوں کو آج کا دن وطن عزیز کے سب زلالی پرچم سمیٹ پر گزار نا چاہیے تاکہ یہ ایک میسج بن سکے اور ہمیں وہ محبت وہ الفت وطن عزیز کے حوالے سے پیدا ہو سکے اور میں وسوق سے یہ بات کہ آپ اپنی صفائی کو اپنی طہارت کو جس وقت وطن عزیز کے سبز حلالی پرچم کے تقدس کے لئے کمپرومائز کریں گے عارضی طور پر یعنی ایک دن آپ بھی یوم صفائی کے طور پر منائیں جس میں آپ اپنے وطن عزیز کے ان سبز حلالی پرچم کو ضرور سمیٹیں اول تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ اس طریقے سے بکھرے ہی نہ ہو اگر آپ نے ایک پرچم خریدا ہے آپ کے بچوں نے کچھ پرچم خریدے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب یہ دیکھیں یہ بنیادی طور پر ایک پی کیپ ہے جو بچے اپنے سر پر لیتے ہیں اس کے اوپر پاکستان کا پرچم بنائے دو پرچم بنائے میں اور جشن آزادی مبارک تحریر ہے اور جب جشن آزادی مبارک تحریر ہے تو آزادی کا جشن پوری زندگی چلنا چاہیے لیکن چودہ ایگست کو گزرے بھی چند گھنٹے ہوئے ہیں یعنی تقریباً چھے سات گھنٹے بارہ بجے کے بعد اگلی تاریخ شروع ہوئی اور بدحالی زبوحالی کس حد تک پہنچ گئی یہ افسوس ناک ہے ہمیں اپنے گربانوں میں دیکھ ناک چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم بھی دے رہے ہیں کیا آگاہی دے رہے ہیں کیا ہم میں سے کسی نے ان کو یہ بتایا آج تک میڈیا بھی اس میں شامل ہے کیا میڈیا کی سکرین سے بھی یہ بات کنوے کی گئی یہ بات ان کو ریجسٹر کروائی گئی کہ اگر وطن عزیز کا سبز ہلالی پرچم زمین بوس ہوتا ہے یہ گر جاتا ہے پاؤں کے نیچے پاؤں کی زینت بنتا ہے پیروں کے نیچے یہ رولتا ہے تو یقین مانے یہ کلائم ہے اور اس کی کم سے کم سزا کے پاکستان کے قانون کے مطابق اور لاہور ہائی کوٹ کے حالیہ فیصلے کے مطابق اس کی کم سے کم سزا تین سال قید ہے جو کہ جرم کی نویت بڑھنے کے ساتھ اضافہ بھی ہو سکتے بھائی جان سلام منی تھوڑی سی جگہ دیں گے جوتہ اٹھائیں گے کیا حال ہے ٹھیک ہوں آپ نے جوتوں کا سٹرول لگایا ہوا اور آپ کے جوتوں کے سٹرول کے نیچے جگہ جگہ پرچم بکھرے میں تو ہمیں تھوڑا دیکھ لینا چاہیے سوری پھائی جان میں پتا نہیں اللہ معاف کرے مجھ سے سوری سر یہ تو ایک قوز ہے جس میں ہمیں سب کو ملنا ہے یہ اسی طریقے سے چلے گا کوئی آئے گا کوڑے کے اندر اس کو ڈال کے لے یہ غلط ہے جی یہ دل اپنا کو سور ہے تقریبا اس کی دیکھ بال کرنے چاہے اتنا ہمارے زرگوں نے قربانی عزید ہے یہ پرچم میں دل و جان سے پاکستان ہمیں پیار عزید کوئی پیغام دینا چاہیں دل دل پاکستان اللہ پاکستان کو سدھا خوش رکھ سلام 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 علیکم سر کیا لے سر ٹھیک ہے سر پوری گلی میں پرچم بکھرے میں جھنڈیاں گری ہیں پرچم کا تقدس کتنا قیمت ہے آپ نے تو عمر لگائی ماشاءاللہ وطن عزیز کے معاملات دیکھے پاکستان بنائے تو یہ ان لوگوں کو سوچنے چاہیے دکاندار ایسے جیسے دکاندار بھی پھینک رہے ہیں لوگ بھی پھینک رہے ہیں ہر کوئی پھینک رہے ہیں میں اور آپ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں یہ دیکھیں نا ابھی پچھلے چار پانچ منٹ میں یہ ایک شاپر میں نے بھر لیا اور ابھی میرے خیال سے میں کوئی بیس قدم بھی سٹریٹ نہیں چلا تو اگر میں اس طریقے سے چلتا جاؤ تو میرے خیال منو کے حساب سے ایک گلی سے اٹھا لوں گا تو ہم بھی اپنا حصہ ادا کر سکتے ہم لوگ جشن منانے کے کائل ہیں ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے لیکن میں صرف اتنی دست بستہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ بڑا مزے کا فکرہ لکھا ہو ہے پرچم میں اور ان دونوں کے اوپر لکھا ہو ہے اس کو تو میں اپنا پرچم مانتا ہی نہیں کیونکہ یہ سبز ہلالی پرچم ہے ہی نہیں یہ دنڈی ماری ہوئی ہے اور لاہور ہائی کوٹ کے آڈرز بھی ہیں اس پر کابل سزا جور میں چھپائی تو اس کو تو میں ادھر اندر رکھ دیتا ہوں یہ ایک پرچم ہے جی سبز ہلالی پرچم ہے کیمرہ فوکس کر کے دکھائے اس کے اوپر لکھا بچوں کا کھیل بہت کلیر لاؤڈ اینڈ کلیر میسیج اس سے زیادہ لاؤڈ اینڈ کلیر کیا ہو سکتے کہ اس مائے بہنے بیٹیاں اپنی اسمتیں کیوں گوا بیٹھیں بزرگ اپنی جانے کیوں گوا بیٹھیں کیا وجہ تھی کہ نوجوانوں نے اپنی جوانیاں برباد کر دیں کیا وجہ تھی کہ صرف اس وطن عزیز کی پاک مقدس اور آزاد فضاء میں سانس لینے کے لیے ایک کے بعد ایک کبھی جل کر مرتا رہا تو کبھی کٹ کے مرتا رہا کسی نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ ہماری آنے والی نسلیں کیا کریں گی وہ صرف محمد علی جناح کی جہد اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے خواب کو اپنے سینوں میں سجائے اپنے دل کے ساتھ لگائے اس سبز ہلالی پرچم کی چھاؤں میں کھڑا ہونا چاہتے تھے اور وہ سبز ہلالی پرچم آج کہاں پر پہنچ جاتا ہے چودہ اگست منانے سے اگلے ہی روز یعنی چند ہی گھنٹوں بعد ہمارے قدم ہونا کیا حالے صرف ٹھیک ہیں برا نہ منائی گا بات گر گئی مثال کے طور پہ کیا کریں گے کوشت کہ اس کو نکال لیں نکال لیں نا کیونکہ وہ قیمتن خریدی ہوتی ہے اس جنڈے سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے تو پھر ازادی کا نشان ہے ہر جگہ بکھرے پڑے گندگی میں پڑے ہوئے کیا وجہ بس ہماری ان کا کیا کیا لگائے ہوئے اچھا کمرے کوئی لگائے چھت کوئی جنڈیاں بھی لگائی تھی وہ گری نیچے نہیں ابھی تک نہیں آن بارش نہیں نہ آئی تو اللہ خیر کرے اگر خدا نخواستہ گرتی ہیں تو کیا کریں گے پھر جیسے آپ نے چھاپر میں پھر کریں بدقسمتی کے ساتھ زمین کی زینہ اور یہ قومی پرچم یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ تقدس ہے میرے وطن عزیز کے سبز حلالی پرچم کا آپ کے اور میرے آبا کی اس جہد کا جس جہد کے نتیجے میں اسلامی جمفوریہ پاکستان آزاد ہوا اور یہ پرچم ہماری نمائندگی کرتا ہے پوری دنیا میں اگر ہم خود اپنے چہرے کے حوالے سے اتنی بدوقتی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر دنیا تو ہمارے ساتھ ٹھیک کرتی ہمیں دنیا کو شاید گلا اور شکوا نہیں دینا چاہئے اپنی کرتوت اپنے حالات دیکھنے چاہئے اسلام علیکم کیا حال ہے بڑے خوبصورت لگ رہے ہو یار پورا سٹائل ہے یہ نہیں وہ ٹھیک ہے میں معاف کرے مجھے چیز بتائیں کہ جب آپ صفائی کرنے آتے ہیں تو آپ کو پرچم بہت سارے نظر آتے ہیں گندگی میں پرچم کا پتہ کیا ہوتا ہے جھنڈا جھنڈے کو آپ اٹھاتے کیوں نہیں سار وہ پانی میں پڑے ہوتے تو وہ لیلہ سمیٹھ نہیں میں اس لیکن اب آپ نے جھاڑو مار کے پرچم اس کے اندر گند کے اندر کٹھے کر دی یہ دیکھیں گند کے اندر یہ ایسے گند نہیں جائیں گے کورے میں نہیں وہ لیلہ کرتا کیسے پھیکنے والا ان کو نظر نہیں آتا جو ہم بکتے ہیں کہ ہم نے پرچم کھانا ہم بھی پاکستان نہیں ہم کو اندر سان ہی نہیں نہیں ہے جو یہ پرچم ہے اس کو کھوٹ اٹھا رکھنا چاہیے جائز بات کر کچھرہ اتنا ہوتا ہم کتنے گھوٹائیں گے میری ایک سمیٹنے کے لیے کوئی اگر ایسا انتظام ہو سکتے کہ ایک دن کا معاملہ سال میں ایک دن ہو نا ہے کہ پرچم علیدہ سمیٹ لیں اور کھوڑا علیدہ سمیٹ لیں کیوں کہ یہ وہاں کو چوچنا چاہیے یہ مسلم ہیں شکریہ آپ اس کا ترام کرتے ہیں چندہ آپ ہمارے صدقہ تعال ہیں آپ ہمارے فقر ہیں ہم اس کا ترام ہے بہت ترام ہے کیا حال ہے ٹھیک ہے سر پرچم ہر جگہ بکھرے میں گندگی غلازت ان کے اوپر پڑی ہوئی یہ لوگ پاؤں رکھ کے چلے جاتے یہ پرچم کے تقدس تو نہیں اور یہ قابل سزا جرم ہے سر کل میں کچڑے پھا رہا تھا میں سپر وزر ہوں یہ سوائی بہت شکریہ شکریہ سر کسی کچڑے دیر جو پرچم اندر باند کے دوبار ہیں کیوں میرے سینٹری ورکر نے کچڑے باہی نکالا اور اسے خمبے کے ساتھ کتنی بدقسمتی اس کا حل کیا ہو سکتے کیسے پرچم کی اس بے حرمتی کو روکا جان عوام نلائک ہے اگر عوام نلائک ہے تو اس عوام میں سب سے پہلے میں آتا ہوں اگر عوام جہالت کرتی ہے تو اس جہالت کے زمرے میں سب سے پہلے میں آتا ہوں میں بہت امانداری کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں ہم تمام لوگ اس میں برابر کے شریف ہیں صرف نمبر کا فرق ہے کس کی باری پہلے کس کی باری بات کرنے کا کام یہ جو ہم آج پوری امانداری کے ساتھ جس کو لے کر چل رہے ہیں اور کوشش کریں کہ اس کو دیکھ کر ایک دو پانچ دس بیس پچاس سو ہزار پانچ ہزار لوگ اس جہد کا حصہ بنیے آج کا پروگرام صرف آگاہی کا پروگرام ہے آج ہم کسی ویلن کو نہیں دکھا رہے ہیں آج ہم کسی ہیرو کو نہیں دکھا رہے ہیں آج ہم صرف اور صرف آگاہی کا کام کریں آپ اور میں ہی ہیرو ہیں آپ اور میں ہی بیلن ہمیں آسانی بانچ بنائے اور پرچم کے تقدس کو ساتھ لے کر چلنے کی جہد کا حصہ بنائے السلام علیکم کیا حالے بیٹا کیسے چودہ اگست بنائی چودہ اگست کو کیا ہوا تھا پاکستان بنا تھا ہم آزاد ہوئے تھے آج آپ نے جھڑیا خریدی چیرے پہ پیٹ بھی ملے لگ رہا ہے رات کو کیا تھا ہے نا اب دھولی آپ ہے لیکن نشان اب باقی ہے آزاد ہی چیز بتائیں کہ گھر میں جھڑیا لگائی تھی تو جھڑیا کیا کیا گرتی ہے نہیں نیچے نہیں گری ابھی تک نہیں گری اگر وہ نیچے گری تو ان کا کیا کر گئے شاباز شاباز یہ بچے ہیں جی ان کو پتا ہے کہ جھنڈی اٹھا لیتے ہیں لیکن ہمارے بڑوں کو نہیں پتا کہ جھنڈی کا تقدس اور پرچم کا تقدس کیا ہوتا ہے سام اللہ اللہ ہو رہی ہے کیا کرنا چاہیے تو آپ نے جو گھر میں لگایا ان کی حفاظت کا کیا طریقہ ہے جب جنڈی اٹھا لیتے شاباز اگر اٹھانے کے بعد اس کو محفوظ کرنا چاہیے اللہ آپ سے راضی ہو بچے کی باتیں ظاہر بچے معصوم ہوتے لیکن بڑے انتہائی نالائک ہوتے اور یہ نالائک ہم نے بھی ایک عمر گزار ہی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں میں آن کیمرہ اس کو اون کرنا چاہوں گا کہ ہم بھی نالائک نہیں نالائک ترین رہ چکے میں اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے ہمیں ہماری سابقہ غلطیوں کی معافی دیں آپ یہ مجھے اس پر وہ اتراز نہیں لیکن آج چودہ اگست کے فوراں بعد پندرہ اگست کا جب سورج تلو ہوتا ہے تو گندگی کا ڈھیر لے کر ہوتا ہے یہ ہمارے سوچنے کی چیز ایک صاحب اور بھی کھڑے ہیں سلام علیکم اللہ علیکم السلام کیا حال آپ نے جنڈا نہیں لگایا جنڈا نہیں لگایا گھر میں لگایا میں یہ کہتا ہوں کہ جنڈے ہر جگہ بکھرے پڑے ہیں جن پر پاؤں آتے ہیں گندگی آتی جن پر ہم کیا ظلم نہیں کرے زیاد بہت ظلم کار رہے ہیں جن لوگوں کو تلیم نہیں ہیں وہ لوگ کام کار رہے ہیں یہ اتنے نازق دین محرم کے ترام کے دین لوگوں کو خیال کرنا چاہیے اترام کرنا چاہیے آگے چل رہے ہیں جی آپ کو اسی کے ساتھ دکھا رہے ہیں یہ پرچم پڑے میں ہم نے چونکہ آج مقصد یہ تھا کہ آج کا پروگرام صرف اور مجھے نہیں پتا ایسا کچھ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا بہت بڑی یوت ہے لیکن دائریکشن کا ایشو ہے اگر کوئی دائریکشن دکھا دے اس پر تھوڑا سا کام کر لے تو بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں بہت سارے معاملات کو بہتر بنایا جا سکتے اور اس طریقے سے پرچم کی بہرمتی نہیں ہو سکتی اپنے ناظرین کے لئے ایک بات پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ پرچم کی مذکورہ بہرمتی جو ہے جو ہمیں اس وقت سڑکوں پر نظر آ رہی ہے رستوں پر نظر آ رہی ہے یہ قانونن جرم ہے اور اس جرم کی کم سے کم سزا آئین پاکستان کے تحت لاہور ہائی کوٹ کے حالیہ فیصلوں کے تحت تین سال کم از کم قید کی سزا ہے اچھا ناظرین اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گندہ پانی ہے یہ گٹروں کا پانی ہے غلازت گندگی ہے اور اس گندگی میں بدقسمتی کے ساتھ وہ پرادکٹس پڑی ہیں جو جشن آزادی کی مناسبت سے تیار کی گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں سبز حلالی پرچم چاند ستارہ اس پر موجود ہے یہ بھی دیکھیں بدقسمتی کے ساتھ کوئی اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جس جگہ سے میں نے اٹھائے ہے بقائدہ یہاں پر ٹائروں کے نشان بھی ہیں یہاں سے بقائدہ سواریاں گزرتی ہیں اب یہ دیکھیں انفرچنی شرم ناک تکلیف دے اور یہ نام ہے میرے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کا بہت تکلیف ہوتی ہے دست بستہ دخواست ہے کہ خیال کیجئے ملتے ہیں بریک کے مرکم بیک ناظرین موجود ہے یادگار یعنی منارے پاکستان کے قدموں میں اور ٹیم لاہور پوچھتا ہے کہ آج کی پروگرام کا مقصد آگاہی ہے رہنمائی ہے اور اپنے محبوب پاکستانیوں کو یہ چیز یاد دلانے کی کوشش ہے کہ جناب وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حصول کی خاطر جو قربانیاں ہمارے اور آپ کے آبا نے دی تھی وہ ایک کاؤز کے لئے تھی اور میرا یہ ماننا ہے میں غلط ہو سکتا ہوں کہ آج چودہ اگست انیس سو سنتالیس کا اگر ذکر کیا جائے تو اس دن جو چیزیں ہم نے اچیو کی تھی اس من میں سے واحد چیز جو صحیح سلامت ہمارے پاس موجود ہے الحمدلللہ وہ وطن عزیز کا سبز حلالی پرچم ہے تو آج نکلیں سبز حلالی پرچم کو تقدس کے مطابق اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں بیج پاکستان کا جو کہ زمین پر پڑا تھا قدموں میں پڑا تھا نہیں پڑا ہونا چاہیے تھا ہم پہلے لاہور کے مختلف علاقوں میں گئے وہاں پر ہم نے جا کر کورا جو سمجھا جا رہا تھا یعنی سبز حلالی پرچم جو آج کورے کی شکل میں موجود تھا وہ سمیٹا اور اس کو علیدہ رکھنے کی کوشش کی اب یہ دیکھیں یہاں پر صفائی کی گئی اور صفائی کے بعد یہ کورا کٹھا کیا گئے اب اس کورے میں ہمیں ہاتھ مار رہا ہوگا وجہ کہ اس میں وہ پرچم پڑے میں جو میری شناخت ہیں آپ کی شناخت ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شناخت ہیں لیکن وہ اسکورے کی زینت ہیں تمام پاکستانی چودہ گست منا بیٹھے ہمارے نزدیک ہم نے آزادی کا ایسا جھنڈا گا رہے اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ جناب ہم پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں تو پاکستان سے محبت کا بدقسمتی کے ساتھ ایک نمونہ یہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کا سبز حلالی پرچہ میں پورے میں پڑا تھا گندگی میں پڑا غلازت میں اور اس کی یہ جگہ نہیں ہے چونکہ اس کی یہ جگہ نہیں ہے تو اس کو یہاں پر ہم رہنے بھی نہیں دیں یہ دیکھ سکتے ہیں جس کا جو حق ہے اس کے مطابق اس کو وہاں جانا چاہیے اور اگر اس کی یہاں جگہ نہیں ہے تو یہاں نہیں ہوگا سلام علیکم سیر کیا حال ہے ٹھیک ہے چہدہ اگست منالی جی منالی آزادی مبارکو پہلے تو پرچم کتنا مقدس ہے بہت زیادہ مقدس ہے ہماری جان سے بھی زیادہ مقدس ہے تو یہ کورے میں کیوں پڑا ہوتا ہے یہ ہماری لاعلمی کم علمی کی وجہ سے شعور نہیں ہے اس چیز کی قدر نہیں ہے اسے تو ہمیں سینے سے لگا کے رکھنا چاہیے لیکن ہمیں شعور ہونا چاہیے یہ کورے میں اس چیز کا خیار رکھنا چاہیے آپ نے بڑے بڑھوں سے کوئی آزادی کے وقت کی کہانی سن رکھی ہے جی سن رکھی بہت زیادہ خون کی قربانی ہمارے بڑھوں دیئے تو آج ہم آزادی یہ پرچم وہ ہے جس پرچم کو سامنے رکھ کے انہوں نے قربانیاں دیئے آج ہم اسی پرچم کو اپنے پاؤں کے تلے پھینک دیتے ناظرین ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی عام عوام کسی معاملے میں اکٹھے ہوتے چاہے وہ سیاسی جلسہ ہو چاہے وہ جشن کا معاملہ ہو اس کے بعد کے مناظر بڑے خوفناک ہوتے ابھی چودہ ایگست کے حوالے سے بات کی جائے تو ہم نے پوری دنیا کو بتایا کہ جلا ہم کیا مہان اور کمال قوم ہیں لیکن ہم نے اپنے پرچم کے تقدس کا یہ علم رکھا کہ وہ پیروں کے نیچے رول رہا ہے ابھی کیونکہ میرے اکب میں بادشاہ مسجد ہے ہم موجود ہیں گریٹر اقبال پارک میں پرچم ہمارے سروں پر موجود ہے منارے پاکستان کے ہم قدموں میں لیکن میں آپ کو ایک اور ظلم دکھانا چاہوں کہ کل یہاں پر عوام زبردستی فورس فلی گھوسائے اور فورس فلی گھوسانے کے بعد انہوں نے یہاں پر آکر کیا کام کیا بد قسمتی ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ سامنے کچھ جنگلیں نظر آ رہے ہیں یہ جنگلیں بسیکلی سیکیورٹی فینس ہیں تاکہ لوگوں کو غیر ضروری طور پر منارے پاکستان کے قریب جانے سے رکا جا سکے اس کی ایک امپورٹنس ہیں جب جب وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کی جائے گی تو یہ جس مقام پر چبوترہ اور چبوترے کے اوپر منارے پاکستان براجمان ہے اس مقام کو ضرور یاد رکھا جائے گا کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے پاکستان کی وجود میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تھی اور اس کے بعد وہ آج تناور درخت کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے ہمارے سروں پر سایا کرنے کے لئے اب اس فینس کے ساتھ سلوک کیا کیا گیا ہے اگر میرا کیمرہ پین کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے کہ یہ توڑ دی گئی ہے اس شکست اور اخت کا شکار ہے اور اس فینس کو اتنے بروٹلی توڑا گیا اتنے برے طریقے سے توڑا گیا کہ شاید یہ پاکستان کا ایسٹ نہیں ہے شاید یہ کسی دشمن کا اساس تھا جسے کوئی بدلہ لیا گیا یہ جنگ کے بعد کے مناظر نہیں ہیں یہ جشن آزادی منانے کے بعد کے مناظر ہیں یہ کوئی ایسے مناظر نہیں ہے کہ کہیں دشمن نے بمباری کی ہو اور بمباری کرنے کے بعد تباہی بربادی ہو گئی یہ آزادی کی جشن منانے کے فوری بعد کے مناظر ہیں اور ہم نے اس خوبصورت انداز میں اپنا جشن منایا جہاں تین سال قید سزائے فاکستان کے قانون کے مطابق لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہاں پر پرچم آپ کو نظر آرہے ہیں منارے پاکستان میری شراخت کی فنس ٹوٹی ہوئی ہے اور یہاں پر حالات اس قسم کے چل رہے ہیں السلام علیکم سر کیا حال صحت ٹھیک ہے یہ فنس لگائی گئی تھی آج یہ فنس ٹوٹی ہوئی اور آپ یہاں پر سیکیورٹی کی ذمہ داری ادا رہے ہیں کیا ہوا یہ عوام کو رکھا ہے پھر نہیں انترانہ ٹھیک ہے انترانہ توڑ کے بعد منارے دروازے بھی توڑ دی یہ رات کو ہوا سارا کل ہوا پہلے چودہ کو ہوا چودہ تیرہ کو بھی چودہ کو بھی پھر پھر یہ فنس توڑی اور منارے پاکستان کے دروازے بھی توڑتی اوپر جڑ گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّحْرَاجِ یہ کام ہوتے ہیں جو دشمن کے احساسوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں لیکن ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا مارا بھی لگے کوئی پچھنے والا یہ کوئی قانون نہیں باکستان کا یہ کیسے بنا کیسے نہیں بنا اللہ کی پناہ ہماری نوجوان نسل کو کیوں نہیں پتا کی قربانیاں کتنی بڑی دی گئیں اور ہمارے ابو ازاد نے دی ہیں ان کے اپنے بڑوں نے خود دی ہوئی یہ قربانیاں ان کو کوئی پتا ہے نے قربانی کسی نے دی ہے کسی نے دی ہے یہ کام ہو چکی ہے ویڈیو دیکھ 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 یہ بڑی ہے نہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو پوچھنے والا کوئی دیکھ کل آپ یہی پہتے جب یہ سارا واقعہ ہوا نوکری میں جلا گیا تھا آپ جب آئے تو یہاں پر ساری ٹوٹ پھو آپ یہاں کیا کام کرتے ہیں میں صفائی کام کرتے کتنا دکھ ہوا وہ منارے پاکستان جس کے آپ خدمت کرتے ہیں جس کے جسے ہم پاکستان کیا ایک عظیم نشان مانتے بچ یہ پیاروں بھی آرہ نے کھولی نہیں یہ کام نہیں پاکستان کو دیکھنے کے لئے دشمن نہیں کتعی طور پر ان کے الفاظ سخت ہو سکتے لیکن ان کے اس جذبے کی وجہ ہے کہ کبھی میں اور آپ یہ خدمت سرانجام دینے لگے نا کہ منارے پاکستان کی صفائی اس کے تقدس کا خیال اس کا احترام اس کی دھار پہنچ اس اس کے چبوتروں کی صفائی وہاں سے گندگی کو ہٹانا میں اور آپ دو دن کریں گے تو یہ ہماری لائف کی اچیومنٹ ہوگی ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے کہ فلان سن کی فلان تاریخ کو میں نے یہ مقدس کام کیا تھا اور یہ چاچا جی یہ ارسہ دراز سے مقدس کام کر رہے ہیں یہ آنسو یہ چیخیں یہ آہو بکا ایسے نہیں ہیں مجھے آپ کو کیا پتہ کہ یہ وطن کیسے ملے مجھے آپ کو اتنا پتہ ہے کہ سال بعد چودہ اگست آتی ہے چودہ اگست پر ہلڑ بازی کی جاتی ہے لوگوں کی بہن و بیٹیوں کے ساتھ تزہیق اور حد تک کا نشانہ بنایا جاتا ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ چودہ اگست پر یہ میرا حق ہے کہ میں گریٹر اقبال پارک کی دواریں پھلانگ کر اندر آجاؤں فنسز توڑ دوں اور منارے پاکستان کا جو حفاظتی حسار ہے اس کو بھی توڑ دوں منارے پاکستان کے دروازے توڑ دوں اور منارے پاکستان کے اوپر چڑھ دوں کس لیے صرف اور صرف اپنی ایک سیلفی اپنی ایک ویڈیو کے لیے تو میں سوشل میڈیا پر ڈال سکھو اسے بہتر ہے برا نہ منائیے گا اسے بہتر ہے یہ حرکت کرنے سے کہ اپنا مو کالا کیا جائے اور وہ تصویر اپلوڈ کر دی جائے موسیقی اچھا ناظرین اس وقت ونڈو میں آپ شیشے پڑے دیکھ سکتے ہیں یہ شیشے کسی کے گھر کے نہیں ہیں یہ شیشے میرے آپ کے منارے پاکستان کے اس عظیم منارے جو ہمارے اور آپ کے تقریم کا نشان ہے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جب جب بات کی جائے گی اس کے قیام کی بات کی جائے گی تو منارے پاکستان سے علیدہ نہیں ہوا جا سکتا لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر شیشے توڑے گئے گلاس توڑا گیا اندر سے ٹیوبے نکالی گئیں ان کی پٹیاں نکالی گئیں اور لے جانے والے ساتھ لے گئے ہر پلر پہ یہی سچویشن ہے ٹیوبز نکالی گئی ہیں اور بقاعدہ شیشے اس کے فریم توڑنے کے بعد آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں یہی دیکھیں منارے پاکستان کا داخلی دروازہ ہے اس کے یہ شیشے ٹوٹ چکے ہیں یہ داخلی دروازہ ہے جہاں سے سٹیر سے ہوتے ہوئے سٹیپ کیس سے آپ منارے پاکستان میں اوپر جاتے ہیں اور پہلی منزل دوسری منزل تک انہوں نے اپنے نزدیک فتح کر لی تھی اور یہ کون تھے یہ کون سٹیزن تھے یہ عام پاکستانی تھے یہ وہ لوگ تھے جو ایک جانب جھنڈا ہاتھ میں پکر کے خطر عزیز کے جشن آزادی کو اپنا آزادی کا دن کا طور پر منا رہے تھے اور دوسری جانب منارے پاکستان میں توڑ پوڑ کر رہے تھے حیران کون چیز ہے پریشان کون چیز ہے سلام علیکم بھائی کیا حال ہے کیا ذمہ ذریعہ آپ کی آپ سیکیورٹی یہ تیرہ تاریخ اور چودہ تاریخ کو منارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ عوام آئی ہے لیکن انہوں کو بتایا ہم نے ادھر آنے کی پرمیشن نہیں ہے تو انہوں نے ہماری ہم کچھ نہیں کچھ چڑ گے نیچے سائے جنگلہ توڑ کر اوپر سے کچھ آئے نیچے سے کامرے توڑے کامرے توڑے کچھ کیا کندگی پلاہی کالی دییا ہم کیا کرتے ہم پائنس ساتھ جنے تھے لیکن ہمارا کس نیجلا تکیل ستا کرنا ہے ہمارے راپتہ کارے بدقسمتی کا معاملہ یہ کہ یہاں پر یہ تمام کام ہمارے پاکستانیوں نے کیا جن کو ہم اپنے دل کے بہت قریب مانتے ہیں ناظرین پوری دنیا کے سامنے وطن عزیز جب جشن آزادی منا رہا ہوتا ہے کوئی تہوار منا رہا ہوتا ہے تو چند عباشوں اور چند برے لوگوں کی وجہ سے بدقسمتی کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے ہمیں جگہ ہنسائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ منارے پاکستان کتنی حسین عمارت ہے یہ ہمارے ایک بہت بڑی جہد کا علم بردار ہے بہت بڑی جہد کے حوالے سے آگاہی دیتا ہے لیکن انفورچنیٹلی اس پر بھی حملہ کیا گیا اور حملہ کرنے والے میرے آپ کے عام پاکستانی آج کے پروگرام میں ٹیم لاہور پوچھتا ہے انہیں پرچم کے تقدس کے ساتھ اس منارے پاکستان کو عزت دو کی بات کی ہم نے بڑے نعرے اور بڑی تقریریں سنی کہ ساجے کو عزت دو ماجے کو عزت دو تاجے کو عزت دو بھائی یہ ساجے ماجے تاجے جو اور آپ کی بنیاد کی اس کو راسخ کرتے ہیں وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی یہ خوبصورت امارت اپنے پاکستانیوں کی جانب سے حملے کا شکار ہوئی شرب ناک افسوس ناک تکلیف دے السلام علیکم